بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہمارا مضمون ہے اردو جماعت پرینہم کے لیے اور آج کا عنوان ہے ناد آج ہم ناد کے اشار کی تشریح کریں گے پہلا شعر ہے سبا بے شک آتی مدینے سے تُو ہے کہ تجھ میں مدینے کے پھولوں کی بو ہے سب سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے میننگ دیکھیں گے مطلب دیکھیں گے ان کے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں گے سبا صبح کے وقت چلنے والی تھنڈی ہوا بے شک جس بات میں کوئی شک نہ ہو یقینی بو خوشبو اس کے بعد عزیز طلبہ ہر لوگت کے بعد جو ہے جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو اس سے پہلے آپ نے مفہوم لکھنا ہے جو آپ کے جو نمبر ہوتے ہیں نا اشار کی تشریح کے ان میں جو پوائنٹ فائی مارکس ہوتے ہیں وہ ہر لوگت کے ہوتے ہیں اور پوائنٹ فائی مارکس جو ہوتے ہیں یعنی اشاریہ پانچ نمبر جو ہیں وہ اس کے ہوتے ہیں مفہوم کے اور ایک نمبر جو ہوتا ہے وہ آپ کا تشریح کا ہوتا ہے مفہوم اس کا یہ ہے کہ صبح کے وقت آنے والی تھنڈی ہوا تو یقیناً یعنی اس پاتھ میں کوئی شک نہیں کہ تو مدینے سے ہو کر آ رہی ہے اور تیرے اندر پھولوں کی خوشبو مدینے کے پھولوں کی خوشبو جو ہے وہ بسی ہوئی ہے اب ہم اس کی وضاحت یعنی تشریح کریں گے تشریح طلب شیر کے پہلے مصرے میں امیر منائی امیر منائی جن کا نام احمد اور ان کا تخلص جو تھا وہ امیر تھا انہوں نے نات کی نات گوئی میں جو ہے نات پڑھنے میں جو ہے وہ بہت نمائی مقام حاصل کیا ہے اور انہیں اسی وجہ سے ان کی جو وجہ شہرت جو ہے وہ نات ہی ہے اپنی نات کے پہلے شعر میں امیر منائی کہتے ہیں کہ ہر سوپ پھیلنے والی ہوا اس سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ اے ہوا تیرے بارے میں میرا پختہ یقین ہے کہ تیرا نکتہ آغاز دیار مصطفیٰ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار سے ہے جس کی تصدیق اثر حاضر یعنی آج کے دور کی سائنس بھی کر چکی ہے کہ قرآن عرص میں ہوا کا نکتہ آغاز شہر مدینہ ہے گویا دوسرے لفظوں میں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا جو وہ آکسیجن حاصل کر رہی ہے سانس لینے کے لیے وہ کہاں سے اکر آ رہی ہے انہیں کہاں سے مل رہی ہے انہیں یہ آکسیجن جو ہے وہ مدینہ سے مل رہی ہے جیسے کسی شاعر نے کیا ہے کیا خوب کہا ہے ذرے بھی مدینہ کے ہوئے لال بدخشان جنت کا نمونہ ہے مدینہ کی زمین بھی دوسرے مصرے میں شاعر اپنی بات میں تقویت پیدا کرنے کے لیے دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے صبح کو چلنے والی ہوا مجھے کیوں کر معلوم ہوا کہ تو مدینہ سے آتی ہے دراصل تیرے اندر جو پھیلی ہوئی پیاری خوشبو ہے وہ اس بات کا پتہ دے رہی ہے کہ تو مدینہ سے ہو کر آئی ہے یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے یاد مجھ کو یاد جب مجھ کو مدینہ کی فضاء آتی ہے سانس لیتا ہوں تو جنت کی ہوا آتی ہے شاعر اصل میں ہی کہہ رہے ہیں کہ صبح کے وقت چلنے والی میٹھی میٹھی ہوا انسانی وجود سکون پاتے ہیں ہوا سے جو صبح کے وقت چلنے والی تھنڈی تھنڈی ہوا ہے اس سے وجود یعنی جو کہیں نا کہ اگر ہم لمبا سا سانس لیں تو جو صبح کی تھنڈی ہوا ہے وہ آپ کو ایک تقویت دیتی ہے ایک طاقت دیتی ہے ایک نیا جوش ایک نیا جذبہ دیتی ہے اگر فضاء میں خوشبو کو بھی شامل کر دیا جائے تو محول موتر ہو جاتا ہے یعنی کہ مہک جاتا ہے گویا اس کائنات کے لیے جو سب سے عام نعمت ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ شہر مدینہ سے نصیب ہوتی ہے چنانچہ شاعر اسے مخاطب ہیں اسے بات کریں کہ تیرے اندر مدینہ کی خوشبو وسیع ہوئی ہے تو میرے محبوب نبی کے در سے ہو کر آئی ہے عزیز طلبہ اب ہم شیر نمبر دو کی تشریح کریں گے پہلے میں شیر پڑھوں گی سنی ہم نے توتیو بلبل کی باتیں تیرا تذکرہ تیری گفتگو ہے اس کا حل لغت دیکھیں گے یعنی مشکل الفاظ کے معنی توتی توتی کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ جو توتہ ہے اس کی مادہ کو کیا بولتے ہیں توتی اور اس کی آواز بہت خوبصورت ہوتی ہے خوش آواز پرندہ ہے بلبل بلبل بھی جو وہ کیا ہے خوش آواز پرندہ ہے تیرا تیرا سے مراد تیرا ہے تذکرہ ذکر گفتگو یا باتچی اب ہم اس کے مفہوم کی طرف جائیں گے جس کے نمبر کتنے ہوتے ہیں شریعہ پانچ ہم نے توتی اور بلبل کی صداوں اور نغموں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سنیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات چیت کرتی ہیں گفتگو کرتی ہیں اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں اس شیر کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تمام اشیاء کے لیے سراب پائے رحمت اور شفقت بن کر مبوس کیے گئے یعنی بھیجے گئے کہتے تھے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا جہاں ہر مسلمان کے دل میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پایا جاتا ہے وہاں جو عام پرندے ہیں توتی اور بلبل کہتے ہیں کہ چرند پرند انسان ہیوان سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی کو حمد و سنہ ان کی تعریف کو تعریف کو بیان کرتے ہیں وہ اللہ تعالی کی حمد کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی درود و سلام بھیجتے ہیں ہر بلبل چمن ہے سنہ خان مصطفیہ ہر گل ہزار دل سے ہے قربان مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دل و جان سے فیدا نہ ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جہاں انسانی مساوات اور گریبوں کی خبرگیری کا عملی نمونہ پیش کرتی ہے وہاں چرند پرند کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی بے شمار مثالیں ہیں قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَعْفَانَ لَقَ ذِكْرَكْ اس کا ترجمہ اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا یہ سورہ نشرہ کی آیت نمبر چار ہے یعنی کہ یہ بات ہر لحاظ سے درست ہے کہ خود سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کیا تھا اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنی ایک حدیث میں کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پھیجا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے آفیت کا ایک دروازہ کھول دیا اس کے لئے بخشش کا ایک دروازہ کھول دیا اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَارْ صلی اللہ علیہ وسلم قائلہ رحمت اللہ العالمین اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے ساتھ نبی کے ذکر کو بھی زندہ رکھا ہے آپ تابع نبوت کی شہادت جہاں پرندے دیتے ہیں وہاں بے جان کنکریاں بھی اشہدو انہا محمد الرسول اللہ پکار اٹھتی ہیں وَمَارْ صلی اللہ علیہ وسلم قائلہ رحمت اللہ العالمین اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا سورہ انبیاء میں آیت نمبر 107 رحمت اللہ العالمین کا مطلب اور وفوم بھی یہی بنتا ہے کہ آپ کا وجود صرف انسانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ ملائکہ جنوئنس پرند کے لئے باعث رحمت ہے اور آپ دنیا کی ہر چیز کے لئے قیامت تک زندگی کی آخری سانس تک اور زندگی کے بعد جو عبدی زندگی آنی ہے اس زندگی میں بھی رحمت و شفقت کا باعث ہیں کیا مدینہ کے چمن سے ہو کے آئی ہے ابھی کس لئے یہ دلکشی کمری تیری کونکون ہے شیر نمبر 3 کی طرف آتے ہیں جیوں تیرے در پر مروں تیرے در پر یہی مجھ کو حسرت یہی آرزو ہے سب سے پہلے اس میں سے جو مشکل الفاظ یعنی حل لوگت ہے اس کے معنی دیکھ لیتے ہیں جیوں زندہ رہوں در ہوتا ہے دروازہ مروں مر جاؤں موت آئے حسرت خواہش آرزو خواہش ہر بندے کی یہ حسرت ہے تو امیر منائی کی بھی یہی حسرت ہے جس کا اظہار وہ اپنے شیر میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میری حسرت اور آرزو ہے کہ میری زندگی مدینہ میں بسر ہو اور موت آئے تو مدینہ کی مٹی نصیب ہو تشریح دیکھتے ہیں امیر منائی کیا ہر مسلمان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت رکھتا ہے پیار رکھتا ہے آپ سے عقیدت رکھتا ہے اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جئے اور مرے تو اسے کہاں کی مٹی نصیب ہو کہاں کی خاک نصیب ہو مدینہ منورہ کی دھرتی پا نصیب ہو مدینہ منورہ وہ سرزمین ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نمازی کا شرف ملا اور مدینہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرت کے لیے پسند فرمایا کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے حسرت ہے کہ دم نکلے اور شاہِ عرب پر مدفن ہو تو سایائے دیوارِ مدینہ مدینہ جس پر پورے جہان کی عظمتیں قربان ہے اس شہر کو پاکیزگی اور تقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی وجہ سے نصیب ہوا ہر سچا مسلمان جس کے دل کے اندر جذبہِ عشقِ رسول موجود ہے ان گلیوں کو پاکیزہ نگاہ سے دیکھتا ہے الہی دکھا دے بہارِ مدینہ الہی دکھا دے بہارِ مدینہ کہ دل ہے بہت بے قرارِ مدینہ کہاں ایسے دن ہے کہاں ایسی راتیں نرالِ حلیلونِ حارِ مدینہ دراصل مدینہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی تمنہ اور وہاں بھرنے کی تمنہ یعنی خواہش ہر مسلمان کے دل میں پائی جاتی ہے آف صلی اللہ علیہ وسلم کو کفارِ مکہ نے ہر طرح کی تکلیف دی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدینہ کی طرف عجرت کرنے کا حکم ملا مدینہ کے سہراؤں کو آف صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام اور وسال سے وہ عظمت اور شان ملی کہ آج پورے جہاں کی گلیاں مدینہ کی گلیوں پر قربان ہیں شاعر کی خواہش ہے کہ اسے مدینہ میں موت آئے تاکہ جنت البقی میں دفن ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمسایہ بن کر قیامت کے روز آف صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا زیادہ حق دار بن جلے کیونکہ روزے قیامت سب سے پہلے مکہ اور مدینہ کے لوگ قبروں سے اٹھیں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تلے جمع ہوں گے مدینہ منورہ میں مرنے والے لوگوں کے لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ خوشخبری دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مدینہ کو وطن بنایا اور وہاں عدب سے رہائش کی وہاں عدب سے رہائش کی یا اس کی وفات مدینہ میں ہوئی قیامت کے دن اس روز میں اس کا شافی ہوں گا عزیز طلبہ برائے مہربانی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبکرائب کریں اگر آپ کو کسی قسم کی سبک میں دشواری ہو تشریح کو سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ مجھ سے سکول کے گروپ میں پوچھ سکتے ہیں مجھ سے سکتے ہیں